ہیلو اور مرکم اسلام علیکم امید ہے اب سب خریر سے ہوں گے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ جو کہ امریکہ سے اب ٹوٹل شفٹ ہو چکا ہے سوپریٹ چکے یعنی دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے اور وہاں تک جو ہے وہ چیمیں جو ہے نا اور زیادہ ریفائن ہو کے آ گئی ہیں ہم اس اپیسوڈ کے اندر ہمارے ساتھ کرکٹ کی ایکسپرٹ بھی کرکٹ کی جو ہے نام انسیکلوپیڈیا کرکٹ کی جو ایک ہسٹری بھی وہ ہمارے ساتھ تارشاہ صاحب موجود ہے اور پاکستان کرکٹ کی جو یہاں سے ایکسپرٹ ہونا یعنی نکل جانا اور اس کے بعد جو باقی ٹیم میں ہے فیورٹ ٹیم خاص طور پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب اس میں فیورٹ ٹیم کون سی ہو سکتی ہے نیوزیلینڈ شرلنکا اور پاکستان یہ دو تین ٹیم میں ایسی ہیں جو جن کا انخلاق ہوا ہے آپ کی پرفارمنس کی وجہ سے وہ کیوں ہوا ہے اور اس کے بعد پھر جو اب گروپس بن گئے ہیں اب یعنی کہ جو ان پانچ گروپس چار گروپس کے بعد اب جو نا وہ دو گروپ بن گئے ہیں گروپ ون اور گروپ ٹو سپر ایڈ کے تو ان میں سے جو نا فیورٹ کون سی ہو سکتی ہے اور ٹیموں کے جو مرال کے اوپر اور ٹیموں کی پرفارمنس کے اوپر ہم بات کریں گے اسلام علیکم باری سامجھے ہم سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں جو گروپ ون کی جو آخری دو میچ یعنی کہ پاکستان کا میچ اور جو اس کے بعد افغانستان کو شکست ہوئی ایک سو چار رن سے ویسٹ انڈیز جیتا ہے اس میں نکولاس پران نے نائنٹی ایٹھ رنز کیے ہیں تباہی مچا دی اس نے کیا کہے گیا پہلے تو آپ نے آئیلینڈ کی بات کیا پاکستان آئیلینڈ سے بس مشکل جیتا ایک سو چار ایک سو پانچ رنز کرنے تھے ایک سو چھے گئے ایک سو چھے تھے جی کرنا تھا ساتھ وکٹس گر گئی تھی وہ تو کچھ اچھی لنگ کھیل گیا آخر میں جا کے شاہن شاہ فریدی اور ان کا ایک مین بولر انفٹ ہو کے باہر چلے گئے تھے اس کے بعد کچھ تھوڑا سا باس سا فریدی کی لنگ کا ہے وہ بھی ہم تھوڑا کہہتے ہیں اس کے کنٹیبیوشن تھی پاکستان کی ٹیم کی وکٹے ایسے گری ہیں جیسے خضا میں پتے گرتے ہیں افسوس ہوا ٹیم کے کمبنیشن دیکھے فارمیشن دیکھے ٹیم میں ایک کیسی بنائی گئی جس کی نہ تو کوئی سر تھا نہ پیر وہ میں کہتا ہوں نا بہان مطین ہے کمبا جوڑا کہیں کی ایٹو کہیں کروڑا بہار جو ٹیم پلیئرز بیٹھے تھے اس میں ایک پلیئر ابرار تھا جو پور آئیلنڈ کا ٹور سے لے کے یہاں تھے کوئی میچ نکھیلا اس کی وجہ جائے تھے ایک تو منوپلی آف دا ٹیم جس میں شہداب خان کی منوپلی ہے بابر رازم شہداب خان اس کے بعد فخر زمان دنزوان شاہد شافری یہ ایسل پلیئرز تھے جو ہلنے رہتے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ بہت ضروری ہے کہ ابرار کو ضرور کھلانا چاہیے تھے لیکن یہاں پہ ہم لوگ مکنٹری کے لیے ملک کے لیے نہیں کھیلتے دنیا کے تمام ٹیمیں اپنے ملک کے لیے کھیلتی ہیں ہم سب جو ہم نے پارسنل انٹریس پارسنل پاکٹ کے لیے اور چاہے وہ ہائی ہماری جو آثورٹیز ہیں جو پاکٹ سال کریر کو گون کر رہے ہیں یا جو ٹیم کے ساتھ گئے تھے از ای مینجر چیف مینجر مینجر ہیڈ کورٹ کو سلیکٹ سارے جو ٹیم کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے اور مطلب ایک ایسے جیسے جوائیڈ رائیڈ پر جوائیڈ ٹرپ پر گئے تھے ان کا پاکٹ سال ٹیم سے بہت جیتا ہے اپنی پنی فیملیز کو نے جا کے وہاں پہ انجوائی کرنا تھا وہاں پہ کوئی نیاغرہ گیا ہے کوئی فلانا گیا ہے کوئی اس جگہ گیا ہے یعنی ایک انتہا تھی کہ پچیس پچیس ڈالرز میں اپنا مطلب اپنا ڈینر کو بھیج جا تھا پچیس ڈالر پچیس ڈالر میں آٹوگراف کے لیے تو ٹیم کرکٹ کے لیے نہیں گئی تھی پھر اس کے بعد سونا سے شیشہ پیتے تھے صبح امریکہ سے میں ہی تھا خیر آن دہ ہول میں ایک چیز کا وہ ہے میں باور آزم کو کہنا چاہتا ہوں کہ باور آزم تم آزم ختم ہو گئے باور رہ گئے ہو اور اپنی غلطی کو تسلیم کرو ایک بہادر آدمی غلطی کو تسلیم کرتا ہے you are the in charge of the team اگر ٹیم بنائی گئی تھی اور تو میں کپتان بنائے گیا تو you should accept the defeat with both hands کوئی بات نہیں میں ہار گیا اور اپنی دوبارہ پیکٹس کریں اور دوبارہ کرکٹس کے اندر آئے نہ کہ دو درکی وہ انگلیس کا مقولہ do not beat about the bushes come to the point again اپنی دو درکی نہ پائنٹ پہ آجائیں اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ ٹیم لے کے گئے پاپ ہاری ورلڈ کپ ونڈے ہاری ٹی ٹوینٹی ہاری ایشیا کپ ہاری مختلف جگہ پہ آپ ہارے ورلڈ کلاس تو میں اس لیے نہیں مانتا کہ آپ نے کبھی انگلین میں انگلین میں رنز نہیں کیا اسٹریلیا اسٹریلیا میں رنز نہیں کیا اسٹریلی نیوزلین نیوزلین میں رنز نہیں کیا ویسٹ انڈیز میں نہیں کیا سعودی فکر ہے تو میں نہیں مانتا کہ آپ ورلڈ کلاس ہے ورلڈ کلاس اس وقت جب آپ چھے چھے گھنٹے اب نیک پر پیکٹس کریں جیسے تینڈو کا کرتا ہے کوہلی کرتا ہے اور ادھا پریز میادات کرتے تھے یہاں نہیں محمد وغیرہ کرتے تھے چھے چھے گھنٹے جائیں آپ کا فیزیکلی بھی مجھے فیٹنس نہیں آرہی پیٹ بھی تھوڑا آپ کا باہر آرہا ہے تو بیک بھی باہر نکلتی آرہی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فیزیکل فیٹنس جو ہے مہاک ہے مہاک ہے اور فخر زمان کا وہ ایک کوئیشن ہے جو لوگ کوئی آبان نہیں اٹھا رہا وہ ٹوٹلی فلور گیا ہے باٹم ہینڈ پلئیر ہے جب بھی آپ دیکھیں اس کوئیشنوں سے باہر باؤنس پر شوٹ پی باؤن کرتے ہیں یا باہر کور ڈرائیو کھلاتے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے اس کا باٹم ہینڈ اتنا زیادہ اس میں آتا ہے اس طرح جاتا ہے بلا تو اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ آؤٹ ہو رہا ہے سائم ایوب کا بھی سیم پرابلم ہے میں نے ابھی بات کیا تھا کہ محسن نکویس صاحب سائم ایوب پر ضائع نہ کرے گا وہ بڑے مطلب وہ کبوتر فز گیا تھا اس کو اس پر سے نکالیں پاکستان نے ایک میچ اس کریا شاہین کے میچ دس طرح رزےہ Triple نے ایک میچ اس کریئے تو پاکستان ایک میچ اس کر desperately شاہین کے میچ کھلائیں اس کے زیادہ طورز کھلائیں تاکہ وہ بنے اور دو دو ہزار 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 دو دو ہزار اس کے باہل آف سٹم کے باہر کرائیں لیکسٹم پر اس کے پیر chewing ہاتھ بان دیں اور اس کے گریب تھوڑا چیچنج کریں جس کے لئے عامر سویلز دا بیس پریا نمبر ٹو جو ہے میں آپ کو سلیکشن کمیٹی کے بارے میں ایک دفعہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ روف کو رکھیں اٹشاد کو رکھیں سکندر بخت کو رکھیں علیم ڈار کو رکھیں دا امپائر سب پچیز کا پتہ ہے ساری ٹیموں کا پتہ ہے اس کو کوپٹنٹ میمبر رکھیں وہ آپ کی ٹیم کے ساتھ بڑا اچھا شریف انسان ہے وہ آپ کی ٹیم کو لے کے چلے گا ایمانداری سے ایسے آدمی کو رکھیں پھر ساتھ کلاپس کرکٹ کو اتنا پروموٹر مضبوط کریں ریجن ڈیسٹرٹ کو ازاد کر دیں ان کو ازاد کر دیں ٹھیک ہے میں نے پہلے بھی کہا ریجن کے اندر ہے آپ کا جو ڈیریکٹر بڑا اچھا بندہ ہے اور بڑا اچھا کر رہا ہے وہ خورم نیازی وہ اس کو میں جب میں فخر ہوتا ہے کہ اچھا کام کار ہے اس کو لے کے چلے ساتھ لیکن آپ کو ڈیسٹرٹس اور ریجن اچھے لوگ لیں جو کلاپس کرکٹ پروموشن کریں لے کریں خالد ازاد زیدی صاحب ہیں ملک سرور محمود ہیں اور تو چار نام ہیں آپ کو بتا دوں انکہ بڑا اچھے ہیں بڑے لوگ کلاپس کو بڑا لے کے چلتے ہیں ان کو لے کے چلیں وہ کلاپس آپ کی چلائیں گے مطلب کلاپس کرکٹ میں آپ کو بڑی اچھے اڈوائز کریں گے اس کے بعد آپ کراچی سے ملتان سے پشاور سے سیالکورٹ سے باولپور سے اسلام آباس ہے سب سے اچھے اچھے لوگ لیں تاکہ یہ آپ کے ایک نیچے باڈی بنے جو آپ کے کلاپس جو خورب نیازی کو سپروائز کریں اس کو سپروائز کریں ان کو نیچے سے مطلبو کریں اور یہ کرکٹ پروموشن ہو سکول کرکٹ بہت ضروری ہے کلپ کرکٹ بہت ضروری ہے کالج کرکٹ ضروری ہے کلپس اچھی ہوگی تو اس سے سکول میں لڑھ کر جائیں سکول سے کالج میں جائیں کالج سے انویسٹریز میں جائیں گے تو میں ایک کینٹ جیم خانے کے نجم مرز ہے ان کو لیں خاجہ ندیم ہے ان کو لیں اچھے لوگ ہیں میں بتاتا ہوں بڑے اچھے لوگ ہیں تو میں یہ بات آپ سے ساری کر رہا تھا کہ اب کرکٹ کے اندر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہو جائے گا سرجری کوئی چیز نہیں ہے سرجری سب سے پہلے دیکھیں آپ کے سائنس سے سب کچھ ہو رہا ہے آپ نے کسی نے پوچھا سوال کیا کیا ہے کیا سے بڑائی کہہ رہے جیز وہ سلیکٹر جواب دیں گے تو سلیکٹر جواب دے تو یا ٹیم کی ڈیفیٹ میں صورت میں آپ کے سامنے آ گیا جو اب وہاں بریاز گیا ہے وہ ریسپانس پر ہے منصور آ رہا ہے دس سال سے منجر آ رہا ہے کس کی صفائق پر بنتا ہے آپ پوچھئے ہم سے کس وجہ سے بنتا ہے کیا اس کی پرفارمنس سے کتنا پیسہ کمال گیا سلیکٹر آپ نے سات حاجمیوں کی سلیکشن کومیٹی بنائی جس میں سے آپ کے اپنے تین چار دوست تھے کیا اس طرح سلیکشن کومیٹی بنتی ہے آپ ریسپانس پر ہے آپ نے سائن کی آپ کے سائنس سے کپ تامرہ آپ کے سائنس سے منجر سینئر منجر کوچز سلیکٹر ایویٹی اسٹو بھی دیا تو اس لئے کسی کو دوش نہ دیجئے پھر آپ بابر آدم کو دوش دیجئے اور بابر آدم کی جو ہے نا یہ کیپٹنسی ویپٹنسی کو ڈیفنیلی جائے گی لیکن یہ ہے کہ کسی بگڑوے بچے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ گھر سے اسے نکال دیں یا زخم کو اگر آپ انگلی میں زخم ہوگی تو انگلی کو کٹ کے پھیک دیں اسے ساتھ رکھتے ہو اس کا علاج ہوتا ہے دیفنیلی نہیں اس کو از اپلیئر ساتھ رکھ اگر وہ کھیلنا چاہتا ہے اگر وہ ریسٹ کرتا ہے دیفنیلیٹی اس کو شوٹ گو فر در ریسٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ٹیم کے اندر خلاہ ہے جو ہوا ہمارے بینک میں کوئی پلین نہیں تھا بہت افسوس والی بات ہے لوگ بڑے مایوس ہیں تو نقوی صاحب جہاں کرکٹ کی سرجر کی ضرورت ہے وہاں پہ بورڈ میں بیٹھے ہیں وہ لوگ جو سیاسی طور پہ بھرتی ہیں جو دو ہزار سے زیادہ بھرتی ہیں جو روز بڑھ رہے ہیں کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کرکٹ کبھی ٹھیک نہیں اسے تھے ایک سال میں تین پاکستان کے چیئرمن تبدیل ہوئے ہیں تو میں پینٹین ہی تبدیل کرتا جتے چیئرمن تبدیل ہوئے ہیں ابھی تو آپ بھی پکے نہیں ہیں آپ بھی ایک پھٹے پر بیٹھے ہیں سمندر تغیانی کے پھٹے پر بیٹھے ہیں کسی طرح پھٹا آپ کے پیر سے نچ کر جائے گا کوئی حکومت آ جائے گی آپ کو تبدیل کر دے گا اس لئے الیکٹڈ بوڈی بنائیں نیچے دیموکریسی لائیں کلابز میں دیموکریسی لائیں دیسٹرکٹ ریجنز میں دیموکریسی لائیں کونسل بنائیں جنرل ایگزیکٹی بنائیں اوپر بھی کونسل جنرل ایگزیکٹی بوڈی بنائیں تاکہ کرکٹر کی پرموشن ہو صرف آپ فردے باہر نہ بنیں فردے باہر کبھی بھی چلا سکتا تو میرے خیال میں آپ اس طرح کریں اچھے لوگ لے کے ہیں تاکہ کرکٹر اچھی چلے تو بلکل یہ ظاہر ہے پاکستان کی کرکٹ کی ایک بہت بڑی جو فلاب بیچ میں آ گیا اور وہ ایکسپوز ہو گیا پورے طریقے سے اور ایکسپوز ہونے سے یہی ہے جس طرح ایک بیٹ